بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں سب خیرے سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے چھوٹے چوزے کی گروت کے حوالے سے چوزے کی ایج کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ فیڈ کو چینج کرنا ہے کافی بھائی اس کے متعلق جو ہے وہ کوئسٹن پوچھ رہے تھے تو میں نے یہ ضروری سمجھا ہے کہ نئے فارمر جو کہ اس فارمنگ کا شوق رکھ رہے ہیں اور چوزے کا بھی آرڈر جو ہے وہ آہستہ آہستہ دے رہے ہیں تو ان کو کم از کم اس کے بارے میں اچھے سے آگاہی ہونی چاہیے کہ ہم نے سٹارٹنگ میں کون سی فیڈ ڈالنی ہے اور پھر اس کو کیسے کیسے چینج کرنا ہے اور دن میں کتنے ٹائم فیڈ ڈالنی ہے اور کون سا نمبر جو ہے وہ فیڈ کا استعمال کرنا ہے سٹارٹنگ میں اور پھر کیسے چینج کرنی ہے انشاءاللہ اس کے متعلق ڈیٹیل میں آج جو ہے وہ آج کی ویڈیو میں آپ کو ساری باتیں سمجھاؤں گا تو نئے ویور سے درخواست ہے کہ لازمی چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ مزید انفرمیٹیو ویڈیوز آپ کو فارمنگ کے ریلیٹیڈ اس چینل پر ملیں گی تو چلے آئیے بینہ تخیر کیے جو ہے وہ اپنے ٹاپک پر بات سٹارٹ کرتے ہیں اچھا تو ویور سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ فیڈ کی کونٹیٹی کتنی چاہیے ہوتی ہے ایک چھوٹے چوزے کو تقریباً جو ہے وہ آپ کا ایک دن کا جو چوزہ ہے وہ آپ کا ایک گرام سے لے کر پانچ گرام تک جو ہے نا وہ فیڈ ایک چوزہ جو ہے وہ کنزیوم کرتا ہے تو آپ کا جتنا فلوک ہوگا اس حساب سے آپ نے اب آگے اپنی کیلکولیشن کرنی ہے یہ میں نے آپ کو فیڈ کی کونٹیٹی بتائی ہے کہ تقریباً شروع میں اس کا پہلے ویک میں اتنی فیڈ جو ہے وہ ایک چوزہ کھائے گا اب بات یہ ہے کہ ہم نے فیڈ کون سی ڈالنی ہے کتنا نمبر جو ہے فیڈ کا ہونا چاہیے کون سی ہم نے نمبر فیڈ ڈالنی ہے شروع میں چوزے کو تو آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ شروع میں آپ نے کبھی بھی چوزے کو فیڈ آفر نہیں کرنی آتے ہی سب سے پہلے تو جو آپ نے چوبیس گھنٹے کے اندر پہلے اس کو گڑ والا پانی پلانا ہے فلشنگ کے لیے پھر آپ نے پانی کے اندر انٹی بائٹکس رکھنی ہے فیڈ جب آپ نے سٹارٹ کرنی ہے تو آپ نے برائلر فیڈ جو ہے مارکٹ کے اندر چک گروئر فیڈ کے نام سے جو مارکٹ میں ایویلیبل ہے سب سے پہلے آپ نے وہ فیڈ جو ہے وہ چوزے کو کھلانی ہے اب اس فیڈ کا جو ہے آپ نے کیونکہ وہ فیڈ جو ہے وہ ایک بلکل ہی بریق دانوں کی صورت میں ہوتی ہے اور وہ فیڈ جو ہے وہ چوزہ بڑی آسانی کے ساتھ کھا بھی لیتا ہے اور اس کو حضم بھی کر لیتا ہے کیونکہ اگر آپ بڑی فیڈ پیلٹ ٹائپ جو فیڈ ہے وہ اگر آپ کھلائیں گے تو چوزہ اس کو کبھی بھی مو میں نہیں ڈال سکے گا کیونکہ چوزے کا مو بہت چھوٹا ہوتا ہے اور پیلٹ کا سائز جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے تو بعد میں آپ نے تقریباً ایک ہفتہ سے ڈیڑھ دو ہفتے تک آپ نے اسی فیڈ کا استعمال کروانا ہے برائلر فیڈ اس کے بعد اب آپ نے جو چک کی اپنی فیڈ ہے وہ چینج کرنی ہے وہ آپ کی برائلر کی دو سے تین ویک والی جو خوراک ہے وہ آپ نے استعمال کرنی ہے لیکن بھائی بہت سے یہ کہتے ہیں کہ ہم دیسی فیڈ پر یہ چوزہ جو ہے وہ پال رہے ہیں تو کبھی بھی یہ غلطی مت کیجئے گا کہ پہلے چالیس دن یا پہلے کم از کم دو سے تین ہفتے آپ چک کو جو ہے نا وہ دیسی خوراک کبھی بھی نہ دیں جو کمرشلی فیڈ ہے اس کے اندر ویٹامنز سارے انٹی ٹاکسنز ہر چیز جو ہے انہوں نے اس کے اندر ڈالی ہے لیکن جو دیسی فیڈ ہے وہ ساری چیزیں آپ کی شروع والے جو ہے چوزہ اس کی عمر میں یہ انف نہیں چیزیں پوری کرتی تو اس لیے جو ہے نا وہ آپ نے دیسی فیڈ شروع میں چوزے کو کبھی بھی نہیں ڈالنی تو کمرشل فیڈ جو ہے میں آپ کو یہی گائیڈ کروں گا کہ اگر آپ اپنی مرگی تک اس کو لے کر جانا چاہ رہے ہیں یا بڑا مرگا تیار کرنے جا رہے ہیں تو کوشش کریں کہ پہلے چالیس دن یا پہلا مہینہ لازمی کمرشل فیڈ کا استعمال کریں اور کمرشل فیڈ میں جو اچھی کمپنیز ہیں ان کا استعمال جیسے پنجاب ہے کچھ بھائیوں کو نہیں پتا کہ کمپنیز کا جیسے ڈائمنڈ ہے سپریم ہے ان کی خوراک جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے تو آپ کوشش کریں کہ شروع میں تھوڑی سی مہنگی بھی فیڈ آجے لیکن چوزے کے اگر شروع میں گروت اچھی ہوگئی تو وہ ساری اپنی عمر میں جو ہے نا وہ اچھی گروت کرے گا آپ کو ایک اچھا منافع دے کے جائے گا اب بات کرتے ہیں بھائی کہ ہم نے کیسے ان کو خوراک جو ہے وہ ماپ کر دینی ہے یا تول کر دینی ہے تو نہیں ایسا آپ نے بالکل نہیں کرنا آپ نے اپنے چوزوں کے حساب سے جو ہے جب برتن لگانے ہیں اندر فور اگزیمپل آپ کے اگر پچاس چوزے ہیں تو اس حساب سے آپ کے جو ہے وہ چار سے پانچ برتن لگ جائیں گے بڑے اگر چوزے آپ کے ہو گئے ہیں تیس سے پینتیس دن والے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے برتنوں کو دن میں دو وقت جو ہے وہ گرمیوں میں خوراک اناف ہوتی ہے سردیوں میں کوئی فارما جو ہے وہ تین ٹائم خوراک بھی ڈالتے ہیں لیکن گرمیوں کے اندر ایک تو اپنی خوراک بھی بچائیں اور دو ٹائم آپ نے خوراک کیسے ڈالنی ہے کہ آپ نے برتن جو ہے وہ اپنے پورے برد دینے ہیں ایک دفعہ اب جو پانی کے برتنوں کی ترتیب ہے وہ بھی اسی حساب سے ہے کہ جیسی حساب سے آپ نے ڈرنکر استعمال کرنے ہیں اس حساب سے آپ نے پانی کے برتن استعمال کرنے ہیں اور جو میں نے آپ کو احتیاطی تطبیر بتائی ہے کہ پہلے چوبیس گھنٹے میں خوراک کا استعمال نہ کریں سٹارٹنگ میں اچھی دینی ہے تاکہ اس کا ایک اچھا قوت مدافع ڈیویلپ ہو سکے کہ بعد میں جو ہے اس کے اوپر بیماریوں کا حملہ نہ ہو اور آپ کو ایک اچھے وزن کا جو ہے وہ مال دے کر جائے اور آپ کو ایک منافع بکش فارمنگ جو ہے وہ اس کے لیے آپ کا سماہ بن سکے تو امید کرتا ہوں کہ فیڈ کے ریلیٹڈ کو جو کنسپٹ تھے آپ کے وہ کلیر ہوں گے تو اگر کسی بھائی کا مزید کوئی قیسٹن ہو تو کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتا ہے تو تھوڑی سی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مصروفیت کی وجہ سے جو ہے وہ واتس ایپ پر ریپلائے نہیں ہو رہا بھائیوں کو تو اس کے لیے تھوڑا سا ماذرت ہے انشاءاللہ جیسے ہی تھوڑا سا فری ہوتے ہیں صحتیاب ہوتے ہیں انشاءاللہ سب بھائیوں سے کنٹیکٹ کریں گے تو اس کے لیے تھوڑی سی ماذرت ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ